شاہی دن تجا ہے آخری مجھ کو موت آئے جس گھڑی مجھ کو موت آئے جس گھڑی اس گھڑی میری نگاہ کو چہرے رسول چاہیے مجھ کے غنودگی کو دور کرنے کے لیے ہم چند شیر کا سہارا لے اور ایک ایسے شاعر کو آپ کے حوالے کرے جن کے لیے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ آلی جناب تبریز آشمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے ماشاءاللہ ہمارے زید صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مدرسے کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے مجمع کے مطابق ایک خطیر رقم انہوں نے دی جب بھی بلاؤ دور کے خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے ہرے تم تو ان کرسی پہ حکومت کرتے ہو بھائی ہمارا دل پہ حکومت کرتا ہے آئیے تبریز آشمی سنسن باجہ ہے پاوانیا پاوانیا تیبا میں چندہ مانگے چندہ مانگے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ چندہ مانگے ہیں چندہ نیا چندہ نیا چندہ نیا کہ چندہ مانگے ہیں چندہ نیا تیبا میں سنسن باجے بہت سنیے گا مجاہید بھائید جائے آقا کے در جائے سب سے میرے سورج پہلے آقا کے در جائے جائے آقا کے در جائے اور ان کے در سے بھیگ ملے تو دنیا کو چمکائے ان کے در سے بھی ملے تو دنیا کو چمکائے چندہ ماما کہ چندہ ماما کی دکھنیاں 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 کہ چندہ ماما کی دکھنیاں تیبا میں سنسن باجے اور یہ بھی بند پڑھتا ہوں باتوری خاص ملاحظہ فرمائے کہ عشق خدا میں عشق نبی میں عشق خدا میں عشق نبی میں ایسی حالت بدلی بدلی اور ساٹھ برس کے عمر میں ایسے دورے جیسے بجلی اور واپس آگئے واپس آگئی نہ جوانیاں 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 تیبا میں یہ واپس آگئی نہ جوانیاں تیبا میں سنسن باجے عشق خدا میں عشق نبی میں سننا بچوں اب کہ عشق خدا میں عشق نبی میں جب بھی کبھی تُو پہنچے جب بھی کبھی تُو پہنچے مر شرم حیاء کا بھینتے ہو دیکھنا دا من چھوٹے شرم حیاء کا بھینتے ہو دیکھنا دا من چھوٹے اور سر سے اُترے سر سے اُترے نہ اوڑھانیاں اوڑھانیاں تیبا میں سنسن باجے سر سے اُترے نہ اوڑھانیاں تیبا میں سنسن باجے انچل کی کیا حالت ہمیں پڑھنا چاہتا ہوں یہ سیمان چل کی ہے سجید کہانی سناتا ہوں میں آنسوں کی زبانی باپ بیمار ہے بڑھی ماں ہے گھر میں بیٹا پردیس میں ہے بڑھی ماں بھولانا میرے پیار بیٹے میں کھاتی نہیں تھی کھلا تھی تجھ کو میں سو تھی نہیں سلا تھی تھی تیرا پاپ بیمار ہے میرے بیٹے تو ہی میرا سنسار ہے میرے بیٹے پریشان مشکل میں ہے تیرے اپو تو گھر لات راج میرے پیار پاپو کیوں تیرے باپ کو ہے تیرے باپ کو ہے دوائی کھلانی اللہ اکبر میرے روس ہمیں آسمان کی زبانی اور ایک بند پڑھتا ہوں بعد اکثر تقریروں میں ہم بھی کہتے ہیں عبداللہُسالد چترویدی صاحب بھی کہتے ہیں یا اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے یہاں کے نوجوان پردیس میں ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے کسی کا باپ جو پردیسی بیٹے کا یا کسی کی میت ہو جائے تو دفنانے کفنانے میں جنازے کی نماز میں شامل جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے یا تو بزرگ ہوتے ہیں نوجوان بہت کم ہوتے ہیں اور ندی کا علاقہ ہے یہ سیلابی علاقہ ہے اور اگر ندی کے اس پار میں خاص طور پر قول نہ دی کہ اس پار جہاں سے صوفی عبدالرقیب آتے ہیں عبدالحفیظ صاحب آتے ہیں اگر اس پار کسی کی کوئی حال بیماری ہو جائے اگر اس کو ڈاکٹر کی ہلانا ہو تو وہ جب تک اس پار سے اس پار آئے اس کی دن نکل جاتی ہے امات ہو جاتی ہے اس کی وہ نہیں علاج کرا پاتے ہیں تو میں اس کو شائری میں ڈھالنے کی کوشش کر یہ پڑھتا ہوں بطور خاص سنیے گا کہ چلے لوگ دلی ترینوں میں بھر کے کہ چلے لوگ دلی ترینوں میں بھر کے نہ ہی بستیوں میں جوان کوئی لڑکے اگر کوئی مرتا ہے گاؤں کا بندہ نہ دے پا رہا ہے جوان کوئی کندھا اگر کوئی پرتا ہے بیمار لوگوں وہ دریانوں کیسے کرے پار لوگوں وہاں ہاں بلاو رد ملے ہی ہے یہ ظالم حکومت نہ کچھ کر رہی ہے نہ ہی کوئی سڑکے نہ ہی کوئی پل ہے جدھر دیکھتا ہوں تو بجلی بھی گل ہے یہی دکھ بھری ہے یہاں کی کہانی سناتا ہوں میں آنسوں کی زبانی اور دوستو ہمارے یہاں سے زیادہ تر نوجوان پردیس جو جاتے ہیں پچاس ہزار ایک لاکھ دولاکھ روپیہ ایک ہٹہ کر کے آتے ہیں اور شادی کرتے ہیں یا بہن کی شادی کراتے ہیں یا خود کی شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کا مجاہد حسن حبیمی صاحب ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا اس نئی نملی دلہن کے ہاتھوں کی مہندی کرن پھیکا بھی نہیں ہوتا گربت کی ماری زندگی کی وجہ کر وہ پردیس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ اسلام سے زیادہ کوئی دی جاتا ہوگا میں پڑھتا ہوں بہت اور خواست سنیا گا اس میاں بی بی کے درمیان میں کیا گفتگو ہوتی ہے وہ شائری میں سنیا سننا رکیم کہ بھی شادی کر کے میں دلہن کو لایا صحیح سے نہ سسران کو دیکھ پایا مہندی کی لالی نہ پھیکی ہوئی ہے میری بیوی مجھ سے یہ کہنے لگی ہے ابھی شادی کر کے میں دلہن کو لایا صحیح سے نہ سسران کو دیکھ پایا مہندی کی لالی نہ پھیکی ہوئی ہے میری بیوی مجھ سے یہ کہنے لگی ہے میں رہنے نہ پاؤں کہ تیرے بھی نہ آبو میں جینے نہ پاؤں کہ تیرے بھی نہ آبو کہ گریبی مجھے گھر مرہنے نہ دیتی کبھی چین سے مجھ کو سورے نہ دیتی خدایا خدایا عطا کر حسی زندگانی یہ سیمان چل کی ہے سچی کہانی یہ سیمان چل کی ہے سچی کہانی سناتا ہمیں آنسوں کی زبانی ہر مائے چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پرحلی کر کے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ہر مائے چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پرحلی کر کے ایک بہترین عالم بنے مقرر بنے قاری عبداللہ سالم چترویدی جیسا بنے مجاہد حسنین حبیبی صاحب جیسا بنے زید جیسا ہے ایک اچھا لڑکا بنے جو سماجی خدمات کو انجام دیتے ہوں مولانا حافظ وقاری قیسر شبیلی صاحب جیسا بنے یا تبریز حاشمی بنے یا مولانا آزاد بنے یا اے پی جی عبدالکلام بنے لیکن گربت کی عماری زدگی اس کے سپنے کو چکنا چھوڑ کر دیتی ہے ہر مائے چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھے ماشاءاللہ اور ہر مائے چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھے لکھے ماسٹر بنے مولوی بنے حافظ بنے لیکن گربت کی عماری زدگی اس ننے سے بھول سے بچے کو اس سے دور کر دیتی ہے جن کے کندے پہ کتابوں کا بکسہ ہونا چاہیے جس کو اسکولوں اور پارٹشالہوں میں ہونا چاہیے وہ ماں جو اپنے بچے کو چھوڑ کر کے ایک پل نہیں رہ سکتی ہے جلتے چولے کو چھوڑ کر کے اگر بچہ آنگر کے طرف سے روڑ کے طرف نکلتا ہے تو تپاک سے دور کر کے جا کر کے اٹھا لیتی ہے کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ کہیں ایکشیڈنٹ نہ ہو جائے یا کہیں علاب کے طرف جا کر کے گر نہ جائے لیکن گربت کی ماری زندگی دیکھئے اس ننے سے فل سے بچے کو اس سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ دلی اور حیدر آباد کے ہوتلوں میں جا کر کے پوچھا لگاتا ہے میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں مشاعرہ پڑھنے کے لیے ہوتلوں میں جا کر کے جب دیکھتا ہوں تو کوئی بچہ اگر ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں کہ کہاں گھر ہے تو وہ بچہ بولتا ہے کشنگ ارڑیا پورنیا کٹھیہار تو واقعی میں اس وقت بہت مایوسی ہاتھ لگتی ہے اس لیے سماج کے لیڈروں سے کہنا چاہوں گا جو بھی یہاں پر مخیہ بننا چاہتے ہیں سمیتی بننا چاہتے ہیں سرپنج بننا چاہتے ہیں یا سماج کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسے بچوں کو اپنے گاؤں میں چھنیں جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن گریبی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا ان کے ماباپ ان کو نہیں پڑھا پاتے ہیں تو آپ ایک دو پوریا دن میں کم کھائیے گا رجلی گندہ سگریٹ کم پیجے پنجاب میں جل رہا ہے کوئی جا کے گجرات میں گل رہا ہے کوئی جا کے پنجاب میں جل رہا ہے کوئی جا کے گجرات میں گل رہا ہے وہ ماسوم بچہ وہ ننہ سا پیارا وہ شہروں میں پھرتا ہے اب مارا مارا کہیں کھی تمہیں وہ اٹھاتا ہے پوچھا کہیں ہو نلوں میں لگاتا ہے پوچھا خدا یا خدا یا عطا کر حسی زندگانی یہ سی ایمان چل کی ہے سچی کہانی یہ سی ایمان چل کی ہے سچی کہانی سناتا ہوں میں سناتا آمین بولنا دلسیا والے خاص طور کہ خدا را اب یہاں پر کوئی ایسا پیز ہو جائے کرپشن کرنے والے اب ہمیشہ قید ہو جائے ایمان اب ہمیشہ قید ہو جائے خدا را اب یہاں پر کوئی ایسا فیض ہو جائے کرپشن کرنے والے اب ہمیشہ قید ہو جائے سبی بستی میں دیکھو اب یہی آواز ہے لوگ اگلا مصرہ جب پڑھو اگلا مصرہ جب پڑھو تو آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے ثابت کر دینا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں جن کا نام آئے گا کہ خدا را اب یہاں پر کوئی ایسا فیض ہو جائے کرپشن کرنے والے اب ہمیشہ قید ہو جائے سبی بست دیم دیکھو اب یہی آواز ہے لوگ کیا ہماری قوم کا لیڈر ہمارا زید ہو جائے جائے ہماری قوم کا لیڈر ہمارا زید ہو جائے ہماری قوم کا لیڈر ہمارا زید ہو جائے بات شاہد دیر میں سمجھ میں آئی پھر سے بڑھتا ہمارا خود خود را اب یہاں پر کوئی ایسا پیز ہو جائے کرپشن کرنے والے اب ہمیشہ قید ہو جائے سبی بست دیم دیکھو اب یہی آواز ہے لوگو ہماری قوم کا لیڈر ہمارا زید ہو جائے